ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو ایک بار پھر سے آپ کا اپنے ہی چینل گارڈنی ویڈ مومز میں بہت بہت سواگت ہے تو آج میں ہم بنا رہے ہیں خوبصورت سے پاڈ جو کہ یہ خراب سے ڈبے سے بنا ہوا لیکن یہ لگ نہیں رہا کہ یہ بلکل بیکار سے ڈبے سے بنا ہوا ہے کیونکہ میں نے اسے کلر کر دیا ہے کافی خوبصورت کلر سے تو یہ دیکھئے بننے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے لگ رہا ہے اور یہ کافی محنت بھرا کام تو نہیں رہا لیکن ہاں تھوڑا وقت لگا تو فٹا فٹ سے اسے میں نے کر لیا ہے تو یہ میں آپ کے شاہد شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اس طریقے کے اگر کلر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس سے کچھ ایڈیا ملے تو اس طریقے سے میں نے کافی سارے جو خراب پڑے ڈبے تھے اس نے پلانٹ میں نے پہلے لگا لیے تھے اور کلر میں نے بعد میں کیے ہیں تو کلر میں نے آج ہی صبح میں کیا ہے اور ساتھی ساتھ میں ویڈیو بنا کر کے آپ کے شاہد شیئر بھی کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسی طریقے کے آپ کو ویڈیوز نئے نئے طریقے کے پوٹ بنانا اور نئے نئے طرح کے پلانٹ لگانا اسی ویڈیو میں اسی چینل میں آپ کو ملیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو چلیے اب ہم اپنا پوٹ بنانے کا کام شروع کرتے ہیں یہ میں نے بلو کلر کا بیس اس بکٹ میں کر لیا ہے اور ایکچلی یہ چھوٹی سی بالتی تھی اسے میں نے پوٹ بنا دیا اور یہ دیکھیں کافی سیمپل سیمپل سے میں نے ڈیجائن کیے ہوئے ہیں یہ ایک پرانا کلر کا ڈببہ تھا جسے میں نے بیس کر دیا ریڈ کلر کا سوری میں نے بیس جب کیا اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے کیونکہ وہ کافی سیمپل پروسس تھا اسی لئے میں نے اس کا ویڈیو نہیں بنایا انہیں تو ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا اور آپ دیکھتے دیکھتے بور ہو جاتے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کافی سیمپل سیمپل سے میں نے ڈیزائن اس میں دیئے ہیں لیکن کلر جو ہے بننے کے بعد کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں میں نے اسے فل آف اس ٹریک کر دیا اور اسی طریقے سے ریڈ اور وائٹ کا کامبو جو ہے کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو کافی خوبصورت یہ لگ رہا ہے مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے بار بار میں ہی دیکھ رہی ہوں انہیں تو اس طریقے سے آپ بھی اگر کلر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس طریقے کی ڈیزائن آپ اپلائی جرور کریں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بیکار سے ڈبے کو خوبصورت سا ڈبا بنا دیا ہے اور اب چلیے دوسرے تو کلر اس کا فیڈ ہو گیا تھا دھوپ میں رہتے رہتے تو اسے میں نے ریڈ کلر سے پینٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں ہلکی ہلکی تھوڑی سی ڈیزائن بنا دے رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا اچھا لگے اور جب بھی آپ کلر کریں تو لائٹ کا اور ڈیپ کلر کا کامبینیشن جرور دھیان میں رکھیں تو لائٹ اور ڈار کلر کا جو کامبینیشن ہوتا ہے کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ہائی لائٹ ہوتا ہے تو چلیے اب نیکسٹ پوٹ کی طرف چلتے ہیں یہ بھی میری پرانی بکٹ تھی اور اسے میں نے بیس بنا دیا ہے یلو کلر کا یہ دیکھیں یلو میں ریڈ کا کامبینیشن کافی اچھا لگ رہا ہے یہ میں نے ایرو کا نسان بنا دیا ہے اس کے اوپر یلو کلر کے اوپر ریڈ کلر کے کلر سے جو کافی دیکھنے میں اچھا لگے گا ابھی بننے کے بعد اور یہ دیکھیں اس طریقے کے ایرو کافی سیمپل ہوتی ہے اور جیسے کی میری طرح اگر کوئی ہیں جادے ڈیزائن وغیرہ بنانا جنہیں نہیں آتا ہے تو اس طریقے کا ڈیزائن بنا کر کے پوٹ کو کافی خوبصورت اور اٹریکٹیب بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جب فل ہو گیا ایرو سے تو یہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس طریقے سے میں نے تھوڑا سا اس طریقے سے کر دیا تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو جرور پسند آ رہا ہوگا اور اگر پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا یہ دیکھیں اس پوٹ کو میں نے اورنج کلر کا بیس بنایا ہے اور اورنج میں بلیک کافی ہائی لائٹ ہوتا ہے تو بلیک کلر کے سمپل چھوٹے چھوٹے ٹرائنگل میں میں اس میں ایک لائن بناوں گی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹرائنگل بنا لینے کے بعد اس میں پھر میں دوسرے کلر کا ٹرائنگل بناوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ تھوڑے بڑے سائچ کا ہے اور اسی طریقے سے اپنے جو بھی من میں میرے آتا گیا اس طرح کی میں دیزائن جو ہے اس پوٹ میں بناتے گئی اور سبھی پوٹ میں میں نے یہی اپلائی کیا ہے جیسا میرا دل آیا ویسا میں نے اس میں دیزائن جو ہے سارے پوٹ میں بنا دیا ہے لیکن وہ بعد میں دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا تھا جو کہ انیکسپیکٹڈ تھا میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا خوبصورت لگنے والا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے سیمپل سی دیزائن بنائے لیکن دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے لاشٹ میں نے ریڈ کلر کا یوز کیا ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں یہ بھی اورنج کلر کا اس کا اوپر کا بھاگ اسے میں نے بورڈر کے طور پر وائٹ کلر سے کلر کر دیا ہے بورڈر بنانے کے لیے تاکہ تھوڑا یہ ہائیلائٹ لگے یہ چھوٹا کلر کے اندر سے بھی دبے کا لکھاوٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں اس طریقے سے بلیک کلر کا دیزائن کر دیا ہے یہ دیزائن بنانے کے بعد آپ دیکھیں یہ کافی سیمپل سا دیزائن ہے یہ ریڈ کلر کا میں نے کیا ہوا ہے اور یہ ایک ٹرانسپیرن ڈببہ تھا پنگ کلر کا دیکھ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے آپ ہی ساتھ بنایا ہے تو کافی سارے پوٹ جو ہے نئے نئے سے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ بلیک کلر 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 تھا بلیک کے اوپر میں بلیک پینٹ کر دیا تھا کہ تھوڑی شائن آ جائے اور یہ تو میں نے آپ ہی کے ساتھ بنایا ہے اور یہ دیکھ یہ بننے کے بعد یہ کافی اچھے لگ رہے تھے سارے پوٹ تو اور اس میں پہلے سے پلانٹ میں نے لگا دیا تھا اس وقت میں نے کلر نہیں کیا تھا اور بھرے گملے کو کلر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہیں گھسکانے اٹھانے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن چلیے کوئی بات نہیں اتنا تو ہم اپنے پلانٹ کے طرح دبے کو پھیک نہیں اور اسی طریقے کے ہول بنا کر درینج ہول کلر بلر کر دے جو بھی کلر آپ کے پاس لیبل ہے جیسا آپ کا دل کرے اور دیکھیں کافی خوبصورت لگیں گے یہ بلکل نئے ہو جائیں گے اور آپ گارڈن کے لک چار چان لگا دیں تو ان اور اسی طریقے کے ویڈیو میں آگے بھی لے کر آتے رہوں گی تو thank you very much for watching my video ملتے ہیں میرے next ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی take care ویڈیو کے last میں enjoy کیجئے کچھ pics میرے DIY pots کچھ کچھ